ہیلو گائز اس اپیوٹ کی سٹارڈنگ میں ون ون کی یہ بات سن کی وہ سینٹ فلور کی پیڑو گانا چاہتی ہے سن کر بٹلر حیران ہو جاتا ہے اسے اس کی کہی ہوئی پرانی باتیں یاد ان لگتی ہے جو کی پرانی ون ون کہہ رہی ہوتی ہے ان سب ہی فولوں کو جلا دو میری لیگو ان سب کو اڑاک اکھاڑ کر فیک دو پھر وہ بٹلر کہتا ہے میس کہ آپ کو سورج مکھی پسند ہے اور اپنے من میں کہہتا ہے اس کی پرانی ریکویسٹ کے مقابلے یہ ریکویسٹ کافی نارمل ہے ون ون کہہتی ہے ابھی تو اتنا ہی بٹلر کہتا ہے تو کیوں ون ون کہہتی ہے کیونکہ بھائی شمیں اس کا اپیوگ سورج مکھی کے تیل کیلئے کیا جا سکتا ہے اور جہاں تک رہی اس تالاب کی بات تو اب اس مہنگے کوئی کو خریدنا بند کرے وہ ایک کمجور اور اکھاد دے ہوتے ہیں اس کے بجائے کچھ گھاس اگائے کروشن کراپس اور مشمیں ادھریں بدل دے کی علاوہ ان گلاب کے فولوں کو انگوروں کی پیڑوں میں بدل دیا جائے اور شاید وہاں سکرکند بھی اگائے جا سکتا ہے اور جہاں تک کی پور لان کی بات ہے کیونکہ وہاں کی چیزیں پہلے ہی جل چکی ہیں تو اس سے وہاں کی جمینیں اپ جاؤ ہو چکی ہوگی تو وہاں پر ہمیں پتہ کو بھی اگانا چاہیے اس ان کا بٹلر اور شیہان کے ایکسپریشن کچھ ایسے ہوتے کیونکہ وہ عجیبی باتیں کر رہی ہوتی ہیں چلاتے ہوئے کہتا ہے کیا پتہ گھو بھی وان وان کہتی ہے کیا شیہان کہتا ہے اس سمیں جب تم میرے ساتھ ہو کیا میں نے کبھی تمہیں بھوکا رکھا ہے اور وہ یہ چیز اس لیے بول رہا ہوتا ہے کیونکہ وان وان وہاں گھو بھی بانی کی بات کر رہی ہوتی ہے وان وان کہتی ہے ہم نہیں اور اپنے من میں کہتی ہے حالانکہ کہ مجھے بچپن سے پیسے کی چنتہ کرنا نہیں پڑی پھر بھی شیہان نے ہر دن شیف سے ترہ ترہ کا کھانا بنانے کیلئے کہا تاکہ میں تھوڑا اور زیادہ دکھا سکوں یہ صرف اتنا ہے کہ میں اپنے پچھلے اوتار مطلب اپنے پچھلے ریکارنیشن میں یہاں کے قرآن جنجیروں میں جھکڑ جانے کے قرآن اداس اور سست ہو گئی اور میری روچی کھانے میں کم ہونے لگی اور اب جب مجھے اپنا جیوہ انتہ تھا پھر سے جینے کا موقع ملا ہے تو سندر بنے رہنے کے علاوہ نشچی تروپ سے مجھے اچھا کھانا کھانا چاہیے ورنہ یہ بیکار ہوگا اور مجھے ہمسٹر کی طرح کھانا جمع کرنے کی عادت ہے میں اپنے ساتھ ادھیک بھوجن کے ساتھ سرکچت محسوس کرتی ہوں ورن ورن کیو ساری باتیں سن کر بٹلر کہتا ہے ٹھیک ہے اور اپنے مند میں کہتا ہے میں سچ میں بہت بھولا ہوں مجھے لگا تھا کہ وہ اور اسچ میں ایک نئے پتی کی طرح بدل چکی ہے بلکہ وہ واسطہوں میں ایک لگزیریس پرائیویٹ گارڈن کو ایک فارم میں بدلنا چاہتی ہے یہ کتنا بڑا پاگلپن ہے ورن ورن کہتی بڑیات تو سرد ریتو میں ہمارے پاس کھانے کے لئے بہت کچھ ہوگا یہ باتیں شیہان بھی سن رہا ہوتا ہے وہ اپنے مند میں کہتا ہے سرد ریتو ورن ورن بٹلر کا آرڈر دے رہی ہوتی ہے اور شیہان انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے مند میں کہتا ہے حتیت میں وہ کے علم اس سے بچنا چاہتی تھی کب سے وہ بہت شک کے بارے میں سوچنے لگی اس کے بعد ہم اس گارڈن کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر بٹلر کے ساتھ وہ سبھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں دیر کے بعد ورن ورن کا کام ہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سر کا پسینا پوچھتے ہوئے کہتی ہے فائنلی یہ ختم ہو گیا کام ختم ہونے کے بعد لگ بگ رات ہی ہو جاتی ہے روم کی طرف جاتے ہوئے اپنے مند میں کہتی ہے اسکول جانا ایک ماترہ سمجھ سے نہیں ہے مکھے بات یہ ہے کہ شیہان کے ساتھ میرا رشتہ اور اس کے ساتھ میرا رویہ اگر میں بنیادی بدلہ چاہتی ہو تو مجھے اس کے ساتھ اچھی بات چیت کرنی ہوگی کہتے ہو شیہان کے روم کے دور پر ناک کرتی ہے شیہان روم سے باہر آتا ہے وان وان کہتی ہے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں کیا تم ابھی فری ہو شیہان روم کی طرف جانے لگتا ہے وان وانس کی طرف دیکھتے ہیں اپنے مند میں کہتی ہے مجھے آج رات اس آدمی کے ساتھ اپنے رشتوں کو پکا کرنا ہی ہوگا چاہے کچھ بھی ہو